بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سورة المائدہ کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جیسے کہ پچھلے لیکچرز میں آپ نے دیکھا کہ یہ فائنل ٹیسٹرمنٹ ہے کہ جس میں ایک بالکل ایگریمنٹ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے کر رہے ہیں کہ ایک نئی امت مسلمہ میں آپ نے اب تک جو پڑھا تو دیکھئے کہ یہ کچھ اس ٹیسٹرمنٹ کے کچھ اس کی نہیں جو ایگریمنٹ ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ہماری یہ ریسپونسیبیلیٹی ہے ہے اور کن چیزوں سے بچنا اس کے ساتھ ساتھ پھر بہت سا حصہ علیہ کتاب پر ایک قرارداد جرم ان کے جرم کی ڈیٹیل اور یہ بھی کرتے ہوئے انہیں اصلاح بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور ساتھ ہی ہمیں بتا دیا کہ تمہیں یہ نہیں کرنا تو یہی ایکزیمپلز اس میں ہے کہ جس کا ہم یہ اس قانون کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ اگلے لیکچرز میں مزید اہل کتاب پر مزید حکامات بھی ہوں گے اور ان کی غلطیاں بھی سامنے آئیں گی اور ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ان سے بچنا تو جیسا کہ میں پہلے بتایا آپ کو کہ قرآن مجید کا موضوع اللہ تعالیٰ کا لیکچر ہوتا ہے کہ جس میں ایک ایک چیز جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ جو موجود ہیں جن پر آپ کی دعوت پہنچ رہی ہے تو انہی کی سیچویشن کو بتایا جا رہا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی غلطیاں بھی بتائی جا رہی ہیں ان کی نیکیاں بھی بتائی جا رہی ہیں اور ہمارے لیے یہ پورا ایک کیس سٹیڈیز کی شکل بن جاتی ہے کہ جس سے ہمیں پتا چلے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے تاکہ ہم اصل اللہ تعالیٰ کی اصل زندگی جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے اس میں ہم پہنچیں تو ہم اس میں کوالیفائی ہو سکیں تو مقصد یہ پورا اس قرآن مجید کا اب ہم آغاز کرتے ہیں ہم اسی آیت 32 سے کرتے ہیں جس کو پچھلے لیکچر میں کیا تھا اس کو ایک بر ریپیٹ بھی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کیلئی من اجل ذالک کتبنا علا بني اسرائیل انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميع ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميع ولقد جاتهم رسلنا بالبینات سم ان کثیر منهم بعد ذالک فِي الْفَضْلِ لَمُسْرِفُونَ انسان کی یہی سرکشی ہے جس کی وجہ سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی تھی تو اس میں بنی اسرائیل پر بھی اپنا یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی ایک انسان قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی دی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی پھر یہ ہی نہیں اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان پر اتمام حجت کے لیے ہمارے رسول ان کے پاس نہائیت واضح نشانیاں لے کے آئیں لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے ہیں جو زمین میں زیادتیاں کرنے لگے تو اصل میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بنی سرائل کے کچھ لوگ تھے بلکہ مجارٹی تھی ان کی کہ جو زمین میں فساد پیدا کرنا چاہتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کو شہید کرنا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا اور پھر اسی کے بدلے پھر اب ان کی سیچویشن بھی بتائی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قتل کرنا اور فساد فیل ارض یہ سب سے بڑا گناہ ہے تو یہ کرتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں یہ نہیں کرنا نہ کسی کو قتل کرنا اور نہ ہی ہمیں زمین میں فساد پیدا کرنا فرق کیا ہے کہ ایک دیکھیں ایک تو سیمپل قتل ہے اور ایک ہوتا ہے کہ ڈاکو بن کے وہ آنا لوگوں کو مارنا اور ان سے چھیننا ان کو اغوا کرنا یہ سب فساد فیل ارض کی شکر ہے تو دیکھئے اس میں فساد فیل ارض جس میں ڈکیٹی ہو دہشت گردی ہو یہ سب اس کا حصہ ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ قانون بتا دیا کہ حکومت میں کیا کرنا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسوله ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلو او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف او تنفو من الارض انہیں بتا دیا جائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں گے اور اس طرح زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے ان کی سسا پھر ان کے جرم کی نویت اور صورتحال کو دیکھ کر ان میں سے کوئی ایک سزا یہ ہے عبرتناک طریقے سے قتل کیا جائے جیسے سنگسار کرنا یا سولی پر چڑھائے جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں بے ترطیب کار دیے جائے یا یہ علاقہ بدر کر دیا جائے یہ ان کے لئے دنیا میں رسوائیہ اور آخرت میں ان کے لئے ایک بڑا زبور ہے ان کے لئے انہیں اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی اسرائیل بھی یہ کر رہے تھے اس طرح کئی اور عرب جو ہیں وہ یہ حرکت کرتے تھے کہ مثلا ایک فساد کا یہ طریقہ تھا کہ جیسے رات میں جناب خموشی سے پہنچنا مدینہ منورہ میں اور کچھ نہیں تو جناب کچھ ایک آدھ بندہ جو ہاتھ میں آجائے اس کو مار لینا اور پھر بہت سارے جانور وہ اغوا کر کے لے گئے یعنی چوری کر کے لے گئے اس طرح کی لیکن یہ چوری نہیں بلکہ ڈکیٹی تھی ایک فساد فیلرز کا یہ طریقہ ہے کہ جیسے ہمارے زمانے میں بڑا کومن را ہے کہ مختلف لوگ جب بہت زیادہ ہوتے ہیں مثلا کوئی ہوتل ہے کوئی مسجد ہے کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کوئی چرچ ہے تو اس پر پورا بم جو ہے وہ مارتے ہیں تو یہ فساد فیلرز اور یہی دہشت گردی ہے کہ جس سے مقصد ان کو فائدہ کچھ نہیں ہوتا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ان سے ڈریں تاکہ وہ ان کو پہ آگے سرنڈر کر رہے مقصد یہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس دنیا میں ان کے لیے صدا یہ حکومت پر لازم ہے کہ وہ کریں کہ یہ چار صدایں دی گئیں ان چاروں میں سے جو بھی یعنی بندے کی صورتحال مجرم کی صورتحال کے لحاظ سے ان کو دیا جائے مثلا اگر پتا چلے کہ جناب اب مثال کے طور پر جیسے ایک آدمی ہے اس کی صورتحال ایسی ہے کہ اس کی بچپن سے کوئی ٹریننگ نہیں ہے بلکہ بچپن سے ہی ان کو دہشت گردی سکھائی گئی ہے تو ٹھیک ہے کہ انہیں ایک چھوٹی صدا دی جا سکتی ہے کہ جیسے علاقہ بدر جس کی آج کل شکل جیل ہے جیل میں لگا دے اگر دیکھا کہ وہ ٹھیک آدمی تھے لیکن وہ گمرائی میں آگئے تو ان کے لیے اور چوری اور ڈکیتی کرنے لگے تو ان کے ہاتھ اور پاؤں میں سے کچھ حصہ کٹ دیئے جائے یہ صدا ہے ایک اس سے زیادہ ہے کہ خود ان کے لیڈر بن گئے تو ان کو سولی پر چڑھائے جائے سولی پر اس طرح چڑھتے تے کہ ان کو پورے ان کے ہاتھوں پر اور پاؤں پر کچھ نہ کچھ طریقے سے ان کو بلکل کٹ کے اور ان کو لٹکا دیا جاتا اور آستہ آستہ پھر وہ کئی دنوں میں مر جاتے اور پھر سب سے بڑی طریقہ عبرتناک طریقے سے قتل جیسے اس کی مثال سنسار ہے کہ پتھر مار مار کے اس کو بندے کو مار دیا جائے تو یہ حکومت کو یہ اجازت دے دی کہ اس حد تک کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں تو اس میں ایسے کیسز آئے سانے مثال کے طور پر جن لوگوں نے خواتین پر ریب کیا تو انہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار کیا اسی طرح کچھ ایسے تھے کہ جو ڈکیٹی کرتے تھے تو انہیں ہاتھ پاؤں کا کچھ حصہ یعنی پہلے چلو ہاتھ کٹ لیا پھر پھر دوبارہ عرکت کی تو پاؤں کٹ لیا تو اس طرح سے کرتے رہے اور ایک اس زمانے میں جیل کا طریقہ یہ تھا کہ انہیں ایسے جیلیں نہیں تھی تو ان کو علاقہ بدر یعنی شہر سے نکال دیا جاتا تھا اور ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوتی تھی کیونکہ کوئی قبیلہ ان کو لینے نہیں دیتا تھا تو پھر کچھ عرصے کے لیے جب تک ان کی صدا ہوتی تھی تب تک جنگلوں میں بس گزارہ کرتے تھے تو یہ ان کی صدا ہوتی تھی اور جیسے بنی اسرائیل کے دو قبیلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے ان کو جلہ وطن کر دیا اور پھر وہ خیبر چلے گئے لیکن وہاں جا کے پھر وہ سیٹل ہو گئے اور اب وہ دہشتگردی کرنے لگے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقاعدہ ایکشن کرتے ہوئے ایک جنگ خیبر ہوئی جس میں ان کے بڑے لیڈرز اور بہت ان کے جو دہشتگردے وہ مارے گئے تو یہ معاملات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پھر یہ فرمایا کہ مگر ان کے لئے نہیں جو تمہارے قابو پانے سے پہلے توبہ کر لیں سو ان پر زیادتی نہ کرو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت ہمیشہ کے یعنی ٹھیک ہے کہ اگر اس نے توبہ کر لی سرنڈر کر لیا تو پھر ٹھیک ہے یہ ان پر صدا نہ دو وہ اللہ تعالیٰ پھر بخش دے گا انہوں لیکن تب ہی بخشے گا جب توبہ کیا اور انہوں نے اگلے کے ساتھ جو حرکتیں کی جن کو قتل کیا یا کچھ کیا تو پھر ان پر وہ عدد اس میں یہ ساری عدد نہیں اس میں کہ خاص طور پر ایک یہ رکھا گیا کہ وہ اس کو پھر فائنینشل ہی دیں ان کے رشتہ داروں کو ان کی فیملی کو تاکہ ان کا معاملہ سیٹل ہو تو یہ حکم دیا گیا پھر اس میں مزید فرمایا یہ خدا کی شریعت اہل ایمان اگر آپ اس کے بارے خدا سے خبردار رہیں اس کا تقرب ڈھونڈیں اور اس کے لیے اس کی راہ میں برابر جد و جہود کرتے رہیں تاکہ فلا پائیں یعنی اب یہ اہل ایمان کو اور اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی خبردار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ رکھ یاد رہے تاکہ بندہ جب گناہ کی نیت آنے لگے فوراں یاد آ جائے تو بندہ چھوڑ دیں گا پھر تقرب ڈھونڈیں یعنی ایسی نیکیاں کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قریب آئے یہ کریں یعنی نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے یہ کرتے رہیں یہ تقرب کے طریقے ہیں اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اس کی راہ میں جدو جہد کریں کہ اپنی سٹرگل اب کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جیسے آج کل یہ دعوت ہے اسی طرح بعض وقت یہ بھی آتی ہے کہ جنگ کی صورت آتی ہے اسی طرح کہ جیسے ملٹری کوئی ایکشن کرنا پڑتا ہے کہ دہشتگردوں کو مارنا پڑتا ہے تو یہ کرو اس کا تمہیں آجائے یہ جہاد ہے یعنی انفورچنیٹلی ہمارے ہاں یہ چلتا ہے کہ وہ عام لوگوں کو مارا جاتا ہے اور مسجدیں تباہ کی جاتی ہیں کچھ اور لوگوں کو غیر مسلموں کو مارا جاتا ہے تو یہ سب فساد فیل ارد ہے یہ جہاد نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کو مارنا وہ جہاد ہے کہ جب ملٹری ایکشن کرتی ہے تو یہ اصل جہاد ہے جو یہ کرتے ہیں پھر مزید فرمایا اِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَاہُمْ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَا مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُنَ لِي رہے وہ لوگ جو رسول کی طرف سے تمام حجت کے بوجود اس کے منکر ہیں تو انہیں اگر زمین کی ساری دولت حاصل ہو جائے تو اس کے ساتھ اتنی ہی اور بھی ہو جائے اس لیے کہ اسے فدیہ میں دیکھے وہ اپنے آپ کو روز قیامت کے عذاب سے چھڑاس لیں تو ان سے وہ قبول نہیں کی جائے گی اور انہیں دردناک صدا مل کر رہے گی تو یہ کنفرم بتا دیا کہ جو دہشتگردی کرتے ہیں فساد کرتے ہیں قتل کرتے ہیں لوگوں وہ ڈھکیتی کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت سخت عذاب بھی اور خاص طور پہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تمام حجت آئی تو یہ بنی سرین کو بھی آئی عربوں کو بھی ہوئی اور ان کو پھر آخرت میں تو ان کا یہ کنفرم ہے کہ پھر ان پہ اگر یہ ایمان نہیں لائے اور یہ حرکت کرتے رہے توبہ نہیں کی تو پھر تو ان کے لیے دردناک صدا ہے اور یہ آج کل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ قرآن کا میسج پہنچا دیا گیا ہے پھر بھی جو لوگ کر رہے ہیں تو ان کے لیے پھر یہ دردناک صدا کے لیے تیار ہو جائے وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر اس سے کبھی نکلنا سکیں گے ان کے لیے وہاں دائمی عذاب ہے کہ دائمی کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے پھر عذاب ہے یعنی یہ بالکل جیسے اللہ تعالیٰ نے شرک کی صدا بتائی تھی کہ یہ ہمیشہ رہیں گے اس جہنم میں تو ایسے یہ بھی ہوں کہ یہ آگ سے بڑا بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوں گے لیکن پھر بھی نکلا نہیں جائے گا تو سوچیں کتنی سخت صدا ہوگی تو اپنے وہ بھائی کے جو ان جرم میں وہ آئے ہوئے تو وہ ایک بار پھر قرآن پاک کو پڑھ لیں اس پہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو پڑھ لیں اور سوچ لیں کہ پھر کوئی ایسی حرکت کیا جائز ہے یا یہ کوئی دین کی جہاد ہے تو یہ جہاد نہیں ہے بلکہ فساد فیلرس ہے اس سے ہمیں بچ لیں پھر یہ مزید چوری فروڈر کرپشن یہ ایک جرم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی یہ بتا دیا کہ حکومت نے عدالت نے یہ سزا ایسے دینی یہ یہ خدا کی شریعت ہے اس سے مضبوطی سے پکڑو اور چور مرد ہوئے عورت اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کی حالات کی بنیاد پر کسی وجہ سے یہ مجبوری نہ ہو تو ان کی انتائیس سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو اس کے عمل کی پاداش میں اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا کے طور پر اور یاد رکھو کہ اللہ سب سے غالب وہ بڑی حکمت ہوا ہے یعنی اگر بندے نے چوری کی اب چوری کے دس طریقے ہیں جس میں فروڈ ہے کرپشن ہے ان سب پہ یہی حکم جو ہے یہ آتا ہے کہ بھی حکومت کو بھی یہ اجازت دے دی گئی کہ بھی وہ ان لوگوں کے ہاتھ کٹ سکتے ہیں اب یہ لوجیکلی ہے کہ اگر ایک بندہ ہے کہ جو اس نے ابھی غلط ایک آئیڈیا ضرب بنا اور یہ چھوٹی مٹی حرکت کیا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا حدیث میں کہ بھی ان پہ ایک دم یا اکشن نہ لے بلکہ ابھی اسے تھوڑی اور سزا جیسے مثلا کوڑے مارنا اور اس طرح کے کر لیں اور یہ تب بالکل ایکسٹریم لیول پہ ہوگی کہ جب بندہ ایک پکا کرپشن اور فراڈ اور چوری کرنے والا اب کرپشن کی جو شکل ہے اس کے دس طریقے ہوتے ہیں کہ جیسے اگر گورنمنٹ کا یا کسی اور کی ہم پرچیز کر رہے ہو تو اپنے ڈیلر کو کہتے ہیں کہ ہم یہ مان لیں گے تم تمہاری پرائس کو اس میں سے اتنا حصہ میں کر رہے ہو تو وہ بھی اگر اس میں قیمت جو ہے وہ بڑھا دتے ہیں اور بڑھا کے کچھ حصہ کرپشن کرنے والے کو ملتے ہیں تو وہ بھی چور ہے اس میں بھی یہی صدا ایسا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پوزیٹیف بھی بتا دیا کہ جناب فمن طابہ من بعد ظلمی واصلحہ فین اللہ یتوگو علی ان اللہ غفور الرحیم پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ اور اصلاح کر لی تو اللہ اس پر انعیت کی نظر کرے گا بے شک اللہ بخشنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کریں کہ جو توبہ کر لیں اور پھر اصلاح بھی کر لیں اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ چوری کی ہے فراڈ کی ہے کرپشن کی ہے تو ان کے پیسے بھی واپس کریں ان کے ایسٹس واپس کریں اور پھر توبہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں لیکن یہ نہیں کیا اور بس ویسے توبہ توبہ کرتے رہے یا کرپشن کرتے ہوئے پھر جا کے عجر عمرہ کرتے رہے تو اس پہ کوئی پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول نہیں کرتے توبہ تب ہی قبول ہوگا کہ اصلاح بھی کریں کہ وہ جن لوگوں کے ساتھ زیادتی کیا تو ان کو واپس دیں گے پورے ایسٹس انفورچنٹلی جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ مذہبی لوگوں نے ایک تو یہ کیا کہ بہت سائنوں نے ڈاکو اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی اور یہ لوگوں کو قتل کرنا کیا پھر انہوں نے یہ بھی ایک کام کیا کہ لوگوں کو اغوا کر کے اس سے رقم لینے لگے تو یہ چیئے تو اس نویت پہ اللہ تعالیٰ کا پھر یہ اس میں فیصلہ ہے جو فرما دیا کہ اس دنیا کے حکومت یہ ایکشن کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر اور ایکشن دے تم نہیں جانتے کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہ یہ اللہ ہی کے لیے وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جس کو چاہے گا اپنے قانون اور اپنی حکمت کے مطابق بخش دے گا اللہ ہر چیز پر خدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی پاور ایسی ہے وہ معافی کر سکتا ہے سزا بھی دے سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو تب ہی بخشتا ہے کہ جب وہ توبہ بھی کریں اسلاح بھی کریں تب کرتے ہیں یہ قانون یہ ہے اللہ تعالیٰ اور سزا بھی دیتا ہے کہ جس نے ایسی حرکت کرتے رہے تو یہاں پہ بہت سے سوال آپ کے ذہن میں آئے ہوں گے آج کل کے زمانے کے بہت سے کیس سٹڈیز جو ہو رہی ہیں دنیا میں تو اس میں آپ پسچن کر سکتے ہیں ان تفاصیر کو بھی پڑھ لیجئے اس میں بھی آپ کو ان کی اور بہت سے کیسز جو آپ کو نظر آئیں گے تو اس کو کریں گے اب یہ سٹڈی کرتے ہوئے پھر آگے پھر اہل کتاب پہ ان کی قرارداد جرم کی مزید ڈیٹیل ان کی غلطی آئیں جو کہ کیس سٹڈیز ہوں گی ہیں ہمارے لئے کہ ایسے ایسے کیسز انہوں نے کی تو یہ کرتے جائیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں جزاک اللہ و خیر و حسن جزا